اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے آغا علی اور ہینا الطاف کے گھر کے اندر کی کچھ خوبصورت سی تصاویر اور آپ کومنٹس میں لازمیں بتائے گا کہ آپ دنیا کے کس کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھا کہ آپ بھی ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکیں ایسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ آغا علی اور ہینا الطاف نے اس سال رمضان المبارک کے جمعت الودا کے دن نکاح کی اور ان کے نکاح کی سادہ سی رسم میں چند دو صحباب اور فیملی کے کچھ افراد نے شرکت کی ان کے نکاح کی خبر آتے ہی کچھ لوگوں نے تو انہیں سپورٹ کیا لیکن زیادہ تر لوگوں نے انہیں کرٹیسائز کیا کیونکہ لوگ آغا علی اور ہینا الطاف کو اس روپ میں ایک ساتھ دیکھنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بایدہ وے نکاح کے بعد دونوں نے اس بات کو بہت ہی اچھے طریقے سے ثابت کیا کہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین لائف پارٹنرز ہیں اور دونوں اپنی چھوٹی سے چھوٹی خوشیوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے مناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ بریک اپ کے بعد آغا علی کافی زیادہ ڈپریسٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ بریک اپ کے بعد جب وہ ہینا الطاف سے ملے تو انہیں اپنے جینے کی اصل وجہ مل گئے اور وہ ہینا الطاف کے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر دل کھول کر ہستے ہیں اب اگر ان کے گھر کی بات کی جائے تو شادی کے کچھ تیر بعد ہی آغا علی اور ہینا الطاف اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے یہ گھر دیکھنے میں نوڈ ڈاوٹ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے گو کہ یہ گھر بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ تمام اسائشیں موجود ہیں جن کی عام انسان سے فسرت ہی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آغا علی اور ہینا الطاف اپنے نئے گھر کے اندر ویلوگنگ بھی کرتے ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز بھی بنا رکھی ہیں اور ان کے ویلوگز میں ان کے گھر کو بھی بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے تو آپ کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آغا علی اور ہینا الطاف کا گھر کیسا لگا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ